اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں The Voice of Asia امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے پاکستانی سی پیک یعنی ایکنومک کوریڈور جو کہ پاکستان اور چین کے درمیان ہے اس کے مقابلے میں ایک آئی ایم ای سی کا جو ایک پروجیکٹ ہے اس کی شروعات کی ہے ایک ایسا کوریڈور جو کہ انڈیا میڈلیسٹ اور یورپ کو کنیکٹ کرے گا جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھارت کا یہ کوریڈور کیا سی پیک کا مقابلہ کر سکے گا کیا سچ میں یہ پروجیکٹ اتنا منافع بخش ہوگا جتنا کہ اسے اس کی توقع کی جا رہی ہے کیا اس میں عالمی برادری اتنا ہی انٹرسٹ لے گی یا نہیں لے گی اور اس کی سپورٹ کتنی ہوگی جتنا کہ سی پیک کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین جیسی بڑی معیشت اور بڑی طاقت اس کی سپورٹ میں ہے اور روس کے لیے بھی سی پیک کافی اہمیت رکھتا ہے لہٰذا یہاں پہ کیا کنڈیشنز ہیں کیا یہاں پہ وہ سمرات حاصل کر سکے گا بھارت ان تمام سوالوں کے جواب اور ان پر روشنی ڈالی جائے گی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ بھارتی وزیراعظم نرندر مودی جس طریقے سے عالمی سطح پر اپنے ملک کے لیے فائدے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس میں کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں وہ یقیناً حیران کن ہے کیونکہ آپ اگر صرف سعودی عرب کی بات کریں تو آج وہ بھی بھارت کے ساتھ نزدیک کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور سعودی عرب کے جو سرکاری اخبارات ہیں اور سعودی میڈیا ہے اس نے بھی یہ بتایا ہے کہ جو سعودی ولی اہدہش محمد بن سلمان انہوں نے اس کوریڈور کے میمورینڈم پر دستخط بھی کر دیئے ہیں یعنی یہ وہ سعودی عرب ہے جو کہ کسی ملک کا دورہ کرنے سے پہلے بھی پاکستان کو اعتماد میں لیا کرتا تھا آج وہ بھارت کے ساتھ اتنے بڑے پروجیکٹس میں جو کہ سیدھے سیدھے پاکستان کے سی پیک پروجیکٹ کا ایک مدد مقابل پروجیکٹ ہے وہ کرنے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے پاکستان کو اعتماد میں لینا ضروری ہی نہیں سمجھا اور دیگر اسلامی ممالک جو پاکستان کے قریب تھے نریندر مودی یعنی بھارتی حکومت بھارتی وزیراعظم نے ان لوگوں کو ان ملکوں کو ان اتحادیوں کو پاکستان سے ایک ایک کر کے اپنی طرف کافی تعلقات میں قربتیں پیدا کر لی ہے اور یہاں دوسری طرف پاکستان یا پاکستان میں جو عرباب اختیار ہیں جو سیاستدان ہیں بیروکریٹ ہیں اور دیگر جو صاحب قدرت لوگ ہیں وہ سی پیک کا گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے سی پیک کے اوپر سیاست چمکاتے ہوئے کریڈٹ لیتے ہوئے ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ چین نے اس پروجیکٹ میں اپنا سب کچھ جھونک دیا ہے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا ہے پچپن سے زیادہ ممالک منتظر ہیں اس پروجیکٹ کے لیکن اس کے باوجود ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اس لیے بھارت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو عالمی مفادات ہیں اس کو یقیناً بہت زیادہ ترجید ہی ہے بنیس بد پاکستان کے آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اب ہم آتے ہیں ناظرین اس پروجیکٹ کی طرف سب سے پہلے آپ جیسے جانتے ہی ہوں گے کہ اس میں بھارت سعودی عرب دبائی اور اس کے بعد پھر اسرائیل سے ہوتا ہوا یہ یورپ میں سائپرس اور یونان سے داخل ہوگا اور یورپی موالک کو کنیکٹ کرے گا اب سوال یہاں پہ پہلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا سی پینک دراصل یہ پروجیکٹ تو ان ملکوں کے ساتھ لگا ہوا ہے یا ان ملکوں میں سے گزر رہا ہے جنہیں دور دور تک کوئی بندرگان نہیں لگتی جیسا کہ آپ اس نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں لینڈ لوگ کنٹریز ہیں انہیں دور دور تک کوئی سمندر نہیں لگتا انہیں اپنی تجارت بھی کارگو کے ذریعے دوسرے ملکوں کی اجازتیں لے کر کرنا پڑتی ہے لہٰذا ان کے لیے گوادر کا سمندر ایک غنیمت ہے جہاں تک یہ اپنی تجارتوں کو بہ آسانی پہنچا سکیں گے اور اس سے بہت زیادہ اپنی ایکانومیز کو یہ بوسٹ کر سکیں گے یہاں تک کہ روس جیسی بڑی طاقت بھی ان گرم پانیوں کی فراق میں افغانستان آئی تھی اور آج اس ناکامی کے بعد ایک بار پھر پاکستان نے دوستی کے طور پر سی پیک تک اسے رسائی دینے کا عیادہ کیا ہے لہٰذا اگر روس کہہ لیں تو اس کے پاس یا پھر دیگر جو مبالک اس میں کئی ایک ہیں کذاکستان، ازباکستان، تاجکستان، ترکبانستان اور آگے چلتے جائیں تو بہت سے ایشیای مبالک اس میں آتے ہیں ان کے لیے یہ سی پیک اکلوتا ذریعہ ہے اور اکلوتا سہارا ثابت ہوتا ہے دوسری طرف اگر آپ بھارت کے اس کوریڈور کو دیکھیں تو یہ ان ملکوں کو ٹچ کرتا ہوا گزر رہا ہے جن کے پاس پہلے سے ہی ایک انفرسٹرکچر موجود ہے یعنی یہ ایک سوال ماہرین کے ذہن میں ہے کہ اگر سعودی عرب کے پاس پہلے سے بندرگاہیں موجود ہیں دبائی کے پاس ہیں اور دنیا کی بڑی بندرگاہیں شمار ہوتی ہیں یہ دبائی کی بندرگاہیں یا اسرائیل کی ہائفا کی بندرگاہ یا پھر سائپرس اور یونان اور یورپی ملکوں کے پاس بھی درجنوں بندرگاہیں موجود ہیں جس پر پہلے سے ہی وہ سمندر تک رسائی بھی رکھتے ہیں اور اچھی خاصی تجارت بھی کرتے ہیں اور مالی طور پر پہلے سے بھی مضبوط ہیں لہٰذا کیا یہ جو پروجیکٹ بھارت بنا رہا ہے یہ اس سے زیادہ فائدہ دے سکے گا ان ممالک کو جس انفرسٹرکچر سے یہ پہلے ہی اتنا فائدہ لے رہے ہیں کیونکہ سمندر تو انہیں پہلے سے ہی لگتا ہے تو کیا سفری اخراجات اس پروجیکٹ سے کم ہوں گے یا پھر یقینا کم کرنے پڑیں گے تب ہی یہ ممالک اس میں پیسہ بھی لگائیں گے اور اس میں دلچسپی بھی لیں گے کیونکہ نئے سیرے سے اربہہ ڈالر کا ایک کوریڈور بنانا ان کا مقصد نہیں ان کا مقصد منافع کمانا ہے تجارت کو فروغ دینا ہے دوسرا اہم ترین پوائنٹ ناظرین اگر دیکھا جائے دونوں پروجیکٹس کی سپورٹ کا تو چین روسیا اس طرح کے دیگر اہم ترین ممالک کی سپورٹ جو ہے وہ پاکستانی سی پیک کو حاصل ہے جس سے یہ ایک تندرست اور توانہ پروجیکٹ معلوم ہوتا ہے لیکن دوسری طرف وہ بھارت کا پروجیکٹ بھی کمزور نہیں نظر آ رہا کیونکہ اس میں سعودی عرب جیسا یا دبائی یا اسرائیل یا پھر یورپین ممالک یہاں تک کہ امریکہ کی بھی ایک پرزور سپورٹ سے حاصل ہے لہٰذا پیسے کی کمی تو اس پروجیکٹ میں بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی سپورٹ کی کمی ہوگی لہٰذا اس لحاظ سے بھارت کا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بھی طاقتور معلوم ہوتا ہے اگر اس کی سپورٹ کو دیکھا جائے تو تیسرا اہم پوائنٹ ناظرین یہ ہے کہ اگر آپ اس پروجیکٹ کو دیکھیں سی پیک جو کہ پاکستان کا ہے یہ دراصل جن ممالک میں سے گزرتا ہے ان تمام تر ممالک کے ساتھ پاکستان کے یا پھر چین کے اچھے تعلقات ہیں ان میں سے کوئی بھی پاکستان کا دشمن یا پھر ایسا ملک نہیں ہے کہ جس سے پاکستان اسے بچانا چاہتا ہو یا پاکستان نے اسے یا چین نے اسے شامل ہونے سے روکا ہو بلکہ چین نے اعلانیہ طور پر پوری دنیا کو اس میں شمولیت کا ایک اعلان کر رکھا ہے ایک دعوت دے رکھی ہے لیکن دوسری طرف جو بھارت پروجیکٹ بنا رہا ہے اس میں وہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب تو شامل ہے لیکن اس کے سامنے بیٹھا ایران اس میں شامل نہیں ہے اس میں آپ دبائی اور کوئیت کو تو شامل کریں گے لیکن اس میں شام اور ایراک شامل نہیں ہوں گے جو کہ وہاں پہ اہم ترین اور حصے دار ہیں اس خلیجی سمندر کے وہاں پہ ناظرین اسرائیل تو شامل ہے لیکن اس سے کئی بار جنگیں لڑنے والا مصر اس میں شامل نہیں ہے پھر اسی طرح آپ اس کو سائپرس اور یونان کے ساتھ ٹچ تو کر رہے ہیں لیکن آپ نے ترکی کو نظرانداز کر دیا ہے اور ترکی کے صدر طیب اردگان نے اس پر شدید رد عمل بھی دیا ہے کہ ہمارے بغیر یہ پروجیکٹ کیسے مکمل ہو سکتا ہے ہم ایسے یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ملک ہیں جو کہ آدھا یورپ اور آدھا ایشیا میں ہے ہمارا ملک لہذا آپ ہمارے بغیر اس پروجیکٹ کو کیا واقعی مکمل کر لیں گے کیا واقعی کامیاب کر لیں گے یعنی یہ جو بیان ہے ترک صدر کا یہ انتہائی معنی خیز ہے کیونکہ ترکی بزاتے خود ایک بہت بڑی طاقت ہے نیٹو کا ایک میمبر ملک بھی ہے اور امریکہ کے بعد نیٹو میں اگر سب سے بڑی فوج کسی ملک کی ہے تو وہ ترکی کی ہے لہذا یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس کا جواب یقیناً جو بھارت کے اعلی اہددار ہیں جو بھارت کی حکومتی شخصیات ہیں وہ اس کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے اور دیکھنا ہے کہ وہ اس زمن میں اب کیا کرتے ہیں اور کیا قدم اٹھاتے ہیں کیا ترکی کو دعوت دیتے ہیں یا نہیں ترکی کے بغیر ہی مکمل کرتے ہیں تیسرا ہمترین فیکٹر ناظرین اس میں یہ ہے کہ امریکہ وزاتے خود چین کے بیلٹن روڈ پروجیکٹ کا جو کہ مکمل طور پر کسی بھی ملک میں سے گزر رہا ہے اس کے مخالف ہے اور اس پر تنقید بھی کرتا رہا ہے یہاں تک کہ امریکہ کے پڑوس میں لاتینی امریکہ کے ملکوں کو بھی جو کہ بیس بائیس بنتے ہیں انہیں بھی چین نے شامل کر رکھا ہے اور یہ تعداد چینی آداد اور شمار کے مطابق سو سے اوپر جائے گی لیکن اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے علاوہ کوئی ایسا ملک کھل کر سی پیک یا بیلٹن روڈ پروجیکٹ کا مخالف نہیں آیا یورپ میں اکا دکا ملک ضرور ہے جس میں برطانیہ ہے جس میں فرانس ہے لیکن باقی اکثریتی ممالک کی طرف سے ایسا کوئی ردعمل دیکھنے میں نہیں آیا لیکن دوسری طرف بھارت کے اس پروجیکٹ کو جو ابھی شروع بھی نہیں ہوا اس میں ایران ایک طرف سے دوسری طرف شام اور عراق ہیں اس سے آگے چلتے جائیں تو مصر اس سے آگے چلتے جائیں تو ترکی اور پھر سب سے بڑی بات روس جو کہ سب سے اہم ترین اتحادی رہا ہے بھارت کا اسے کس طرح نظرانداز کیا جائے گا یہ بھی اپنے اندر ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ روس یوکرائن میں یورپ سے نبرد آزما ہے اور نہ ہی بھارت اسے شامل کر پائے گا اگر اس کی خواہش ہو تب بھی کیونکہ یہ پروجیکٹ اصل میبغری بھی ممالک کے ساتھ مل کر بھارت پلان کر رہا ہے تو یہاں پہ کیا روس کی ناراضگی بھی مول لی جا سکتی ہے کیا اس میں چین جو کہ ایک پہلے سے پروجیکٹ رکھتا ہے اور یہ اس کے مقابلے کا پروجیکٹ بنے گا کیا چین بھی آرام سے اسے پرسکون طریقے سے چلنے دے گا اور اس میں کوئی خلل پیدا نہیں کرے گا یہ وہ تمانتر سوال ہیں جو کہ دراصل سی پیک کے لیے نہیں ہیں سی پیک پر بھارت کو اعتراض ہو سکتا ہے امریکہ کو اعتراض ہو سکتا ہے لیکن مسلمان ممالک میں سے کسی کو ایسا خاص اعتراض نہیں اس روٹ میں آنے والے دیگر ممالک میں سے بھی کسی نے اس کی کوئی مخالفت نہیں کی بلکہ خیر مقدم کیا گیا دوسری جو سنٹرل ایشیا کی کنٹریز ہیں افریقن کنٹریز ہیں لاتینی امریکہ کی کنٹریز ہیں یا پھر میڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں انہوں نے بھی اگرچہ یہ پاکستانی سیاستدانوں کی نالائکی کہہ لیں کہ ابھی تک انہوں نے کسی مسلمان ملک کو اس میں بازابتہ طور پر شامل نہیں کیا سب نے خواہشات کا اظہار کیا اور کرتے رہے لیکن پاکستان نے کوئی پلان نہیں دیا اور دوسری طرف بھارت کا پروجیکٹ ابھی شروع بھی نہیں ہوا کہ اس میں سعود عرب جیسا اہم ترین ملک شامل ہو گیا ہے اس میں دبائی شامل ہو رہا ہے اسرائیل شامل ہو رہا ہے یقیناً یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے بھارت کے لیے جو کہ پاکستانی سیاستدان یقیناً اس بارے میں اگر ہوش کے ناخن لے تو وہ بھی اس طرح کے عالمی معاملات میں اپنے ملک کا ایمیج اپنی ایکانومی کے بارے میں اچھے اقدامات کر سکتے ہیں لیکن کاش اگر ایسا ہو سکے امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ ریپورٹ پسند آئی ہوگی اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے انسٹاگران ٹویٹر اور فیس بک کے دیگر اکانٹس کو بھی لائک کیجئے فالو کیجئے اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا سب کا ڈھر سرہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ باد امت مسلمہ پائندہ باد